پرکو کی نام کس توتی ہو آج ہم لوکہ کے باعث ادھیار سے ایک سے چھے سے وچنوں کو پڑھیں گے اور منن کریں گے اکھ ہمیری روٹی کا پر جو پسہ کہلاتا ہے نکڑ تھا اور پردھان یاجک اور شاستری اس بات کی خوج میں تھے کہ اس کو کیسے مار ڈالیں پر وہ لوگوں سے ڈرتے تھے تب شیطان یہودہ میں سمایا جو اسکاریوتی کہلاتا اور بارہ چیلوں میں گینہ جاتا تھا اس میں جا کر پردھان یاجکوں اور پہرووں کے سرداروں کے ساتھ بات شیط کی کہ اس کو کس پرکار ان کے ہاتھ پکڑوائیں وہ آنندت ہوئے اور اس سے روپے دینے کا وچن دیا اس نے مان لیا اور افسر ڈومنے لگا کہ جب بھیڑ نہ ہو تو اسے ان کے ہاتھ پکڑوا دیں پرہبو کے راجے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک سوئچھا ہماری سوئچھا اس میں جھوڑی ہوتی ہے پرہبو کہیں لوگوں کو چونتے ہیں جیسے یہاں پہ پرہبو نے بارہ چیلوں سے یہودہ اس کاریوت کو بھی چونا تو ہم چونے جاتے ہیں لیکن ہم اس پرہبو کے راستے میں جو بھلائے کے راستے میں جانا ہماری اچھا ہے پرہبو جو ہے ہم کو ایک پتلے کی طرح خلاتے نہیں ہیں تو یہ سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یہاں پہ یہودہ سے اس کاریوت ہم دیکھیں گے تو ایک بہت اس کے جیون سے ہم کافے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسا اس کے ساتھ کیسا وہ پرہبو کے چیلوں میں سے ایک تھا پھر شیطان اس کے اندر سما گیا جایا ہے یہاں لکھا ہے کہ شیطان کے آواز کو وہ اس نے جگر دے دی مطلب شیطان کو اس نے جگر دے دی تو شیطان اس کے اندر آ گیا اور پوری طرح اس کے زندگی کو ناش کر دیا اور یہاں پہ اچھا لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہا یا جک وغیرہ وہ لوگ جو تھے وہ لوگ پہلے سے ہی ربو کے پاس آئے ہی نہیں تھے تو اس میں ہم اس لئے کافی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو ایشو مسیح اور ان کے چیلے باقی چیلے اور پھر یہوداس اسکاریت اور جو ہے پردانی آجک تو پردانی آجک سب تھے جو ان کا پورا جو جونڈ تھا پہلے سے وہ پربو سے الگی تھے وہ کبھی پربو کے پاس آئے ہی نہیں وہ انہوں نے من پھر آیا ہی نہیں انہوں نے کوئی بھی طریقے سے اپنے آپ کو دیا ہی نہیں پرمیشور کے ہاتھ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو یہوداس اسکاریت ہے وہ ایشو مسیح نے ہی اس کو بھی چنا کیا کیا انٹریکشنز ہوئے لیکن ضرور وہ اس چھوٹے سے جونڈ میں وہ بارہ ششیوں کے جونڈ میں وہ بھی شامل تھا یہ ہم دیکھتے ہیں تو کیسے یہ ہوا اس کے ساتھ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ پربو کے پاس وہ آیا ہی تھا پہلے پربو کو سمرپن اس نے کیا تھا کیونکہ اگر اس نے پہلے سے کیا نہیں ہوگا تو بار میں وہ اتنا اس کو اس کا دل ٹوٹ کیا کہ میں نے کیا کر دیا کہ اس نے فاس ہی لگا دی تو اگر اس نے معافی مانگا ہوتا تو اس کو بھی معافی ضرور مل جاتا کیونکہ پشت آپ اگر سچ نے وہ کر پاتا تو اس کو بھی معافی مل جاتا لیکن وہ یہ پشتا تھا وہ نہیں کر پایا اور وہ جو فاس ہی لگا کر مر گیا تو جو ہماری سوئے اچھا ہے اس کو بائبل بہت ایک مکھیاستان دیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پربو ہی سب کرتے ہیں کوئی پربو سے بٹھک جاتا تو وہ بھی پربو ہی کرتے ہیں کوئی پربو کے پاس آتا ہے وہ بھی پربو ہی ہم کو کھیجتے ہیں ہاں ضرور اس میں پربو کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے جب ہم پربو کے پاس آتا ہے ان کے اس میں کہتے ہیں کہ جب تب پتہ نہیں بلائے کوئی ان کے پاس نہیں آسکتا اور پرانے میں بھی ایسا پربو کہتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو میرے پاس آ سکتا ہے کہ میں اسے نہیں بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں تو پربو ہم کو بلاتے ہیں اس لئے ہم ان کے پاس آتے ہیں جب تک وہ ہمیں بلائیں نہیں ہم ان کے پاس نہیں آ سکتے لیکن پاس آنا ہماری اچھا ہے ہماری سو اچھا ہے کوئی ہمیں دھکے لکہ پربو کے پاس نہیں لے جا سکتا بہلے وہ ہمارے لئے پرآتما کر سکتے ہیں اور ہمارے دل میں پویتر آتما کام کرتے ہیں اور ہم اس پربو کی وانی کو سن کے ہم سمرپن کرتے ہیں لیکن اس سے ہم کافی یہ سمجھ سکتے ہیں یہودہ سکاریوت کے نمونے سے اور شیطان کے نمونے سے پھر اور بھی ہم بائبل میں سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں سوز ہوتا پہلا اسرائیل کا راجہ پربو اچھلی اس کو کہتے ہیں اپنے بھوشت وقتہ کے دوارہ کہ اگر تم نے میری بات سونی ہوتی تو ہمیشہ کے لئے تمہارے بچے میرے سامنے راج کرتے ہیں وہ اسرائیل کے راجہ بن کے رہتے ہیں ہمیشہ کے لئے تمہاری سنتیتی جو اس راج اس پوزیشن میں ہمیشہ رہتی جیسے دعوت کو جو باد میں ملا وہ اچھلی سال کے لئے پربو نے دیا تھا لیکن سال نے اس کو انکار کر دیا سال نے پربو کو انکار کر دیا تو پربو نے بھی اس کو انکار کر دیا ایسا کہیں ہم ادارن دیکھتے ہیں جیسے پھر اور ایک ادارن ہم دیکھتے ہیں سالمن تو سولیمون تو اچھلی دعوت کا ہی پوتر تھا اور پربو نے اتنا کچھ دیا تھا اور اتنا تھک کہ نہیں اس نے پربو کا مندر دے والے سولیمون نے ہی بنایا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے آخری دنوں میں وہ پربو سے پوری طرف بھٹک گیا اور وہ جو ہے جو مورتی پوجہ میں چلا گیا اور کہیں اگر آپ دیکھیں گے یہ جادوگر جو کرتے ہیں جادو کالا جادو اس دنیا میں وہ اچھلے سولیمون کے کہیں جان والے کتاب تھے جو سولیمون نے اسے کہیں کتابیں لکھی یہ ہمیں اتحاص سے پتہ سلتا ہے یہ بائبل میں تو ایسے نہیں ہے لیکن کہیں سولیمون نے اسے کتابیں لکھی جادوگر والے کتاب کیونکہ بائبل میں بھی یہ تو لکھا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ گیان ڈولتا رہتا تھا سولیمون تو وہ جادو والے کہیں کتاب ہے آج کر کے جو جادو کرتے ہیں جو منطر تنتر کرتے ہیں وہ بھی سولیمون کے ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں آج بھی تو اتنا بورا کام جو سولیمون جو دعوت کا پتر ہے اسی نے کر دیا تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے ہم ہمارا چننا چننا کتنا عرش ہے پربو کو چننا ہر دن پربو کے مار کو چننا یہاں جیسے یہودہ اسکاریوت نے پربو کو نہیں چننا اور کسی شیطان کو چن لیا شیطان بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے تو وہ سوردود تھا پھر وہ گر گیا اس نے جو غلط چیز کو چن لیا اس نے جو ہے بھلائی کو نہیں چننا پھر بورائی کو چن لیا اس نے جو پرمیشور کے ویرود جو ہے مطلب پربو پربو کے ویرود وہ چلا گیا پربو نے جو بولا تھا وہ نہیں کرنا وہ اس نے کر لیا اور وہ بھی گر گیا تو کہیں ایسے اگزامپل ہیں ادھارن ہاں ہمارے سامنے اور اس کی اوپوزٹ ہم دیکھتے ہیں تو کتنے سارے ادھارن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پربو کے ویرود تھے اور وہ پربو کے پاس آئے کیونکہ انہوں نے پربو کو سن لیا پولوس ہم دیکھتے ہیں پولوس کتنا ستاتے تھے کلیشا کو کتنے لوگ کو انہوں نے مارا بھی ہوگا شاید سٹیفانوس کو مارتے سامنے وہ بھی کھڑے ہوگا دیکھے رہے تھے انہوں نے بھی شاید مارا ہوگا کون کس سے پتہ ویسے لکھا نہیں ہے لیکن یہ تو لکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور کہیں لوگوں کو بندگرہ میں جا کے فیکتے تھے وہ جو مسیح لوگ ہیں تو پربو کے اکڑم ویرود ہونے کے باوجود جب سویر سے عشو مسیح ان کو درشن ہوئے تو انہوں نے اپنا دل بدل دیا وہ پربو کے پاس آگئے معافی پاپوں کی معافی ملیا اور اتنا پربو پربو کا گیان انہوں نے پویتر شاستر میں لکھا ہے پھر اور بھی ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے ہم پرانی نیم میں جو دانیل کی سامنے میں وہ جو راجہ تھی نبوکات نیزر ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ وہ پہلے کیسے گھمن میں رہتے ہیں پھر وہ ایک جانور بن جاتے ہیں جانور کی سمان بن جاتے ہیں پھر وہ کتاب ایک چپٹر وہاں لکھتے ہیں دانیل میں وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ایک ہی پرمیشور ہے اور وہ وہ دانیل کا پرمیشوری سچا پرمیشور ہے پھر ہم نامان دیکھتے ہیں پرانی نیم میں تو کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو من فرائے جو اتنے ویشیا جو چنگی لینے والے اتنے ایسے والے لوگ بھی پاپی سے پاپی گھٹیا سے گھٹیا لوگ بھی جب ایشور مسیح کیپ کو ملے تو ان کی آنکھیں کھولے اور وہ پوری طرح پربو کے پاس آگئے تو بائیبل ایسے کتاب ہم سچ مجھ دیکھتے ہیں کہ ایک چوہ اس کو بہت ایمپورٹنس دیا جاتا ہے بائیبل میں کہ ہم جو ہے ہم چون سکتے ہیں ہم چیزوں کو چون سکتے ہیں پرمیشور ہے ہم کو چوننے کا ادھیکار دیتے ہیں ہم کو چوننے کا ادھیکار دیا ہے تو ہم کو بہت اس لئے سافدان رہنا ہے پربو ہمارے لئے سب کچھ نہیں کرتے ہیں اور جیسے باقی دھرم والے لوگ اس پرکار کہتے ہیں سب کچھ اور وہ اوپر والا کا کھیل ہے ایسا بلکل ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم پر بھی بہت کچھ نربر ہے ہماری زندگی میں کہیں گلتیوں کو ہم کرتے ہیں جانے انجانے میں کبھی کبھی ہمیں ہی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں تو پربو کے آتما ہی ہم کو ہر دن گائیرنس دے سکتے ہیں تو وہ ہم کو چلا سکتے ہیں تو ہر دن ہمیں چلایا جانا ہر دن ہمیں چلایا جانا وہ ایک یہ ایک پروسس ہے یہ ایک ہر دن کی بات ہے ایک دن ہم نے کچھ سن لیا ہم نے ادھار پا لیا پھر ہم ایسی کچھ پہ کرتے رہے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ قریب ہی رشتے میں تھا جو یہودہ اسکاریت وہ ہی پربو سے ہٹ گیا اور وہ نرک میں چلا گیا تو کتنا گنبیر یہ کتنی گنبیر باتیں ہیں اور اتنا ہی نہیں ہم ہبرانیوں میں بھی دیکھتے ہیں وہ جو موسیٰ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے جو جو مرسٹر سے نکلے تھے وہ سب مر گئے وہ سب جو ہے ریگستان میں اکدم ناش ہو گئے کیونکہ وہ من فیرائے ہی نہیں یہ پربو کے ویرود ہی بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور وہ پربو کہتے ہیں کہ وہ میرے وشنا میں کبھی پروش نہیں کر پائیں گے تو پربو سے وہ پوری طرح ہٹ گئے تو پربو کے ہی لوگ تھے انہوں نے پربو کی مہیمہ کو دیکھا پربو کے اتنے بڑے کاموں کو دیکھا پربو کے وہ آگ کو دیکھا سینہ پروت پہ انہوں نے میگ کو دیکھا جو لال سمندر کو دو بھاگ میں بڑھتے ہوئے دیکھا اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ وشنا میں پروش نہیں کر پائیں کیونکہ ان کا دل جو ہے ہٹ گیا وہ من فیرائے نہیں تو روز روز ہم کو اس لئے وہاں یبرانی میں یہ بھی رہتے ہیں لکھتے ہیں کہ آج اگر آپ ان کے آواز کو سنو تو اس پر دھیان دو تو پربو کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس آواز کو سنتے رہیں پربو کی آواز کو سنتے رہوں اس کے انصار ہم چلتے رہیں تو کہ ہم بھٹ کے نہیں اور انت تک ہم وفارہ رہے ہیں تو ہم پراتھنا کریں پتہ پرمیشور ہم دھنیوات دیتا ہے پتہ پتہ ان ادھارانوں کے لئے دھنیوات ہم کتنے بڑے بڑے پاپیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے من فرائے اور ان کا پورا زندگی جو ہے بدل گیا ان کا جیون بدل گیا پتہ اور ایسے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تیرے قریب ہو کر بھی تیرے شرشے ہو کر بھی تیرے پاس آ کر بھی وہ بھٹک گئے اور پھر انہوں نے وشرا ہم کو کھو بیٹھے ہیں پتہ پتہ ہم دھنیوات کرتے ہیں ہم پر خرپا کر کے ہم آخری تک وفادار رہیں تیرے پاس ہی رہیں تیرے آواز کو سنتے رہیں پتہ پتہ سب کے لئے پراتنہ کرتے ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا کر سب کو تیرے ساتھ رہ کے تیرے آواز کو سننے کے لئے مدد کر پتہ سب کو تیرے ہاتھوں میں سن لیتا ہے اس شمسی کی نام سے مانتے ہیں آمین